عوضنامہ کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے پہلے سبسکرائب پر کلک کریں اور پھر بیل پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں ناظرین آدھا 4 دسمبر 2020 مطابق 18 ربیو ثانی کے عوضنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مہتم ہے صفحے کی سب سے اہم خبر اس طرح ہے حکومت اور کسان تظیموں کے درمیان جمعیرات کے روز ہونے والے چوتھے دور کی باتچیت میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکا ہے تاہم حکومت نے کسانوں کے کچھ مطالبات پر نر موقف اختیار کرنے کا اندیہ ضرور دیا ہے سات گھنٹے سے زیادہ دیر تک چلنے والے اس میٹنگ میں وزیر ازرات نرین سنگھ تومر خوراک و رست کے وزیر پیوش گول اور وزیر مملکت براہ تجارت سوم پرکاش اور کسانوں کے چالیس نمائندوں نے شرکت کی میٹنگ کے بعد مسٹر تومر نے صحافیوں کو بتایا کہ یہ مذاکرات خوشگوار محول میں ہوئے اور دونوں فریقوں نے اپنے موقف پیش کیے انہوں نے کہا کہ کم سے کم امدادی قیمت کا نظام جاری رہے گا اور اس پر کسانوں کے خدشے کو دور کیا جائے گا مسٹر تومر نے کہا کہ کاشتکاروں کو خوف ہے کہ نئے زراتی قانون سے اے پی ایم سی نظام ختم ہو جائے گا جبکہ ایسی بات نہیں ہے اس کے علاوہ وزیر ازرات نے یہ بھی بتایا کہ پانچ اسمبر کو پھر سے بات چیت ہوگی کسان رہنماؤں کے سرکاری کھانا ٹھکرانے اور ممتاب انرجک کی جانب سے قانون واپس نہ لیا جانے پر ملک گیر احتجاج کے اعلان کو اسی خبر کے ساتھ شائع کیا گیا ہے صفحے پر شائع دوسری خبر کے مطابق اتر پردیش پر مبینہ لف جہاد کو روکنے کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے تبدیلی مذہب قانون بنا جانے کی تین دن بعد درج ایف آئی آر کے تحت بودھ کو رائے بریلی میں پولیس نے اویس احمد کو ہندو لڑکی کو تبدیلی مذہب پر مجبور کرنے اور مخالفت کرنے پر والد کو جان سے مارنے کی دھمکی کے الزام میں گرفتار کیا ہے بریلی پولیس کی جانب سے اس زمن میں جاری بیان کے مطابق ملزم اویس گزشتہ کئی دنوں سے فرار تھا اور اس کی گرفتاری کے لیے پولیس کی ٹیمیں لگائی گئی تھیں جبکہ ملزم نے ریپورٹرز کو بتایا کہ وہ بے گناہ ہے اور اس کا لڑکی سے کوئی تعلق یا واسطہ نہیں ہے ایک اہم خبر میں بحریہ کے سربراہ ایڈمیرل کرم بیر سنگھ نے چین کو موتور جواب دینے کی بات کہی ہے ایک پروگرام کے دوران کرم بیر سنگھ نے فوج کے کئی منصوبوں اور سرحد پر جاری صورتحال پر بات کی بتا دے گی کچھ دنوں پہلے آئی امریکی کمیشنر ریپورٹ میں یہ انکشاف ہوا تھا کہ گلوان میں ہوئی افواج کے درمیان جھڑپ میں چین کا ہاتھ تھا اس جھڑپ میں بیس ہندوستانی فوجی شہید ہو گئے تھے ان خبروں کے علاوہ سمندری توفان بریبی کے تمیلناڈو کے ساحل تک پہنچنے کی خبر بھی اہم ہے آیت اللہ سید حمدل حسن کی سلسلے وار شائع ہونے والی خوشی و غم قسط بھی آج صفحے پر موجود ہے مضبون کا اختباس ناظرین ملاحظہ فرمائیں غم کے بغیر خوشی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا جب ایک خوددار انسان کسی غم کی راہ سے گزرتا ہے تو اسے اسی راستے کو جنت بنا دینے کی تمنا ہوتی ہے جب ایک سچا انسان دوسروں کو مسئیبتوں میں مبتلا دیکھتا ہے تب اسے ان بیکس انسانوں کی مسئیبتیں دور کرنے کی دھونو جاتی ہے اور اس طرح غم بنیاد بنتا ہے راہتیں لانے کی اور مسئیبت سبب بنتی ہے دوسروں کو اس سے نجات دلانے کی حکیم امت مولانا ڈاکٹر قلبِ صادق مدہم کی ملجس ترہیم کا اشتہار بھی صفحے پر موجود ہے جس کے مطابق آج یعنی بروز جمعہ مسجد زہرہ معروف بودیا والی مسجد احاطہ مرزہ علی خان میں ایک ملجس کا انعقاد کیا گیا ہے جس کو آفتاب شریعت مولانا قلبِ جواد نقفی خطاب کریں گے اس پروگرام کا آغاز شام چھے بجے سے ہوگا آودنامہ کے جہانمہ صفحے کی شائع پہلی خبر میں طویل انتظار کے بعد طالبان اور افغان حکومتی نمائندوں کے درمیان بینل افغان امن مذاکرات کے طریقہ کار کو حتمی شکل دے دی گئی ہے جس کے مطابق آئندہ لاعمل پر تبادل خیال کریں گے امریکی نمائندے خصوصی برائے افغان مسالحد ظلم خلیلزادے نے اس پیشرفت کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ افغان فریق ایک اہم سنگے میل پر پہنچ چکے ہیں یاد رہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان فروری میں کیے جانے والے امن مہاہدے کے بعد تمام تر نظر بینل افغان امن مذاکرات پر مرکوز ہو گئی تھی بار استمبر کو طالبان اور افغان حکومتی نمائندوں کی ٹیکنیکل ٹیموں کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے بعد اب بینل افغان امن مذاکرات کا آغاز ممکن ہو پائے گا دوسرے جانب خبر کے مطابق امریکہ کے صدر ڈالر ٹرم کے تائنات کردہ ایک وفاقی جج نے گزشتہ اتوار کو صدارتی انتخابات میں دھانڈی کے الزامات کی درخواست مسترد کر دیا ہے وفاقی جج نے ریاست پین سلیوینیا میں مبینہ انتخابی بیضابطگیوں اور نتائج کی تصدیق سے متعلق درخواست کو یہ کہتے وہ مسترد کر دیا تھا کہ نائنصافی کے الزامات سنگین ہیں لیکن انتخابات وہ غیر منصفانہ قرار دینے سے ایسا نہیں ہوتا چینی جاسوسوں نے انتخاب میں کامیابی حاصل کرنے والے نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی آنے والے انتظامیاں میں اثر رسوخ حاصل کرنے کی کوششیں تیز کر دی ہے ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس کے دفتر سے منسلک دیلیم الوانینہ کا کہنا ہے کہ چینی کاروشوں کی توجہ جو بائیڈن کے قریب ساتھیوں پر ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ غیر ملکی یا صفارتی دباؤ نہ صرف نئی انتظامیاں کے اہلکاروں پر بلکہ ان کی اردگرد موجود افراد پر بھی ڈالا جا رہا ہے صفحے کے ذہل اسے میں ویزو کی فراہمی کے لیے سعودی حکومت کا بڑا اقدام شائع ہوا ہے تفصیل کے مطابق سعودی عرب میں آئندہ برس بین الاقوامی سفر کی بحالی سے قبل ورک اور ٹریول ویزے کی درخواستے وصول اور ان پر اجازت دینے والے مراکس کھولے جا رہے ہیں وی ایف ایس گلوبل کے سعودی عرب کے لیے ریجنل ہیٹ کپور نے بتایا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ سعودی عرب سمیت عالمی سطح پر ویزے اپٹیکیشن سینٹرز کھولنے میں تدریجا زافہ ہوا ہے مملکت میں ہم جن اٹھائیس حکومتوں سے متعلق خدمات فراہم کرتے ہیں نومبر دوہزار بیس تک ان میں سے بیس کے لیے آپریشنز بحال ہو چکے ہیں ان خبروں کے علاوہ دیگر اہم خبر ہے اسرائیل نے بودھ کے روز چھ ماہ کے تاتل کے بعد فلسطینی آتھارٹی کو ایک عرب ڈالر منتقل کیے ہیں جو اس نے آتھارٹی کی جانب سے ٹیکسو اور کسٹم ڈیوٹی کی مد میں اکھٹی کیے تھے چھ ماہ قبل فلسطینی آتھارٹی نے اسرائیل کے ساتھ رابطے اس وقت منخطہ کر دیئے تھے جب اس نے مغربی کنارے کے چند حصوں کو اپنے اندر زم کرنے کا منصوبہ بنائے تھا گزشتہ ماہ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کی انتخابات میں فتح کے بعد فلسطینیوں نے اسرائیل سے اپنے رابطے بحال کیے تھے بائیڈن فلسطینی علاقوں کے اسرائیل میں زم کرنے کے مخالف ہیں اور انہوں نے ترازے کے حل کے لیے برابری کی بنیاد پر طریقہ کار اختیار کرنے کا وعدہ کیا ہے چار دسمبر کے عوض نامہ ریاستی صفحے کی سب سے نمائی خبر میں اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگے دیتنات نے اپنی سرکاری ریایشگاہ میں ون ڈسٹرکٹ ون پروڈٹ کے تحت پانچ ہزار تربیت یافتہ فرات کو تین لاکھ چوون ہزار آٹھ سو پچیس یونٹوں اور دس ہزار ٹولکٹس کو دس ہزار تین سو نبے کروڑ روپے کے قرض تقسیم کیے ہیں اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج ایم ایس ایمی سیکٹر کی یونٹوں کو آن لائن قرضے ملے کے ذریعے قرضوں کی تقسیم کی جا رہی ہے اس سے قبل کرونا مدت میں مختلف مراحل کے تحت ایم ایس ایمی یونٹوں کو آن لائن قرضوں کی فرامی کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ آج ایم ایس ایمی سیکٹر کے تین لاکھ چوبیس ہزار نو سو گیارہ نئے یونٹوں کو کل نو ہزار چوہتر کروڑ روپے کا قرض تقسیم کیا جا رہا ہے ان میں روزگار پر مبنی متعدد اسکیمیں جیسے وزیر اعظم روزگار وضع پروگرام وزیر اعلیٰ نوجوان خود روزگار اسکیم ون ڈسٹرکٹ ون پروڈکٹ مالیاتی گزر بسر اسکیم کرنسی اسکیم اور دیگر ایم ایس ایمی قرضے شامل ہیں وزیر اعلیٰ اتر پردیر سے متعلق دوسری خبر میں انہوں نے کوویٹ سے بچاؤ اور علاج کے موصر بندوبست کو بنائے رکھنے کی ہدایت دی ہے انہوں نے کہا کہ وزیر طبی تعلیم کے ذریعے لکھنو کے ایس جی پی جی آئی کے جی ایمیو اور آر ایم ایل آئی ایم ایس کے سروران کے ساتھ میٹنگ کر کے ان طبی اداروں کے علاج موالجے کے بندوبست کا جائزہ لیا جائے اور یہ یقینی بنایا جائے کہ طبی ماہرین کووڈ وارڈ میں باقاعدگی سے راؤن لگائیں اس سے مریضوں کو بہتر علاج حاصل ہوگا اتر پردیش کے ایڈیشنل چیس سیکریٹری اطلاعات نبنی سیگل نے لوگ بھون میں پریس ممائندوں کو بتایا کہ سبھی لوگوں کو خصوصی اتیاد برتنے کی ضرورت ہے ماسک پہنے ہاتھ دوے سوشل ڈسٹنسنگ رکھے اور زیادہ بھیر سے دور رہے دہلی میں انفیکشن میں اضافہ کی وجہ سے ریاست کے سرحدی ازلا میں کچھ انفیکشن کے کیس میں اضافہ ہوا ہے جبکہ ریاست میں ہارڈ سپورٹ اور کنٹینمنٹ زون میں مسلسل کمی آ رہی ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ریاستی حکومت کسانوں سے وزیر آلہ کی ہدایت پر مسلسل دھان خریداری کا جائزہ لیا جا رہا ہے اس سلسلے میں سبھی زیلہ مجلسٹریٹوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ کاشتکاروں سے وقت سے دھان کے خریداری کرے اور انہیں دھان اور مکہ کی کم سے کم سہارا قیمت ضرور ملے وہی ریاست کے ایڈیشنل چیف سیکریفٹی طیبو صحت آمیت مہند پرساد نے بتایا کہ کل ایک دن میں ریاست میں کل ایک لاکھ انہتر آزار آٹھ سو پچانوے نمونوں کی جاچ کی گئی ریاست میں اب تک مجموعی طور پر ایک کرو ستانوے لاکھ اٹھاسی آزار چار سو ستانوے نمونوں کی جاچ کی جا چکی ہے انہوں نے بتایا کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ریاست میں کرونا انفیکشن کے ایک ہزار نو سو سرسٹھ نئے معاملے سامنے آئے ہیں ادارہ اسلام میں مولانا ڈاکٹر قلب صادق مرہوم کی مجلس ترہیم کی خبر صفحے کے زیر حصے میں ہے تفصیل کے مطابق بعد نماز جماعت اصر ایک مجلس آزار برائے سال سوا مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب قبلہ مرہوم من جانب ادارہ اسلام امام بارہ دیوان ناصر علی مرہوم مرتزہ حسین روڑ لکنو میں ہوئی جس کا آغاز تلاوت سے مولانا حسن اسکری مبارک پوری نے کیا زیشان لکنوی اور علی مہدی تقوی نے سلام پیش کیے مولانا محمد حسنین علماس رجیٹوی کا نظم کردہ قطع تاریخ محمد وسی اختر معروفی نے پیش کیا جبکہ مجلس کو سید محمد حسنین باخری استاز جامع نازمہ لکنو نے خطاب کیا ان خبروں کے علاوہ قومی دیہی سوراج مہم اسکریم کے تحت مرکزی جس کی رقم 69.38 لاکھ روپے منظور ہونے کی خبریں بھی اسی صفحے پر موجود ہیں عبدنامہ کے صفحہ پانچ پر ڈاکٹر یوسف رامپوری کی کتاب اردو اور عربی کے اہم قصیدہ گو شورا پر تنقیدی مضمون شائع ہوا ہے یہ مضمون حقانو خاصمی کا ہے وہ لکھتے ہیں قصائد کے وسیطر تناظر میں دیکھا جائے تو ڈاکٹر یوسف رامپوری کی استحقیقی کتاب اردو اور عربی کے اہم قصیدہ گو شورا کی اہمیت اور مانویت بہت بہت جاتی ہے کہ انہوں نے عربی اور اردو قصائد کے پورے سرمایے کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے بہت سے اہم نکات اور جہاد کی طرف اشارے کیے ہیں عربی اور اردو قصائد کے کینن اشتراکات اور افتراکات پر بھی نظر ڈالی ہے موضوعاتی اور حیاتی سطح پر جو تبدیلیاں اہد باہد رونما ہوتی رہی ہیں ان کا بھی جائزہ لیا ہے عربی قصائد کا انہوں نے براہ راست اتائلہ کیا ہے اور اس زبان سے وابستہ اہم قصیدہ نگاروں کے شیری متون کو انہوں نے پیش نظر رکھا ہے اس لئے عربی قصائد کے تعلق سے ان کی تحقیقات اکتشافات اور معروضات بڑی اہمیت کی حامل ہے انہوں نے واضح کیا ہے کہ عربی میں قصائد کی مضبوط اور مستحقم روایت رہی ہے اور یہی قصائد ہے جن سے کلاسیکی عربی شاعری کی عصبت کا پرچم پوری دنیا میں بلند ہوا ان میں سات قصیدے ایسے ہیں جو آج ہمارے تنقیدی ڈسکورس کا بھی حصہ ہیں انہیں معلقات کہا جاتا ہے کیونکہ یہ خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزہ کیے گئے تھے ڈاکٹر یوسف رانپوری نے عربی کے جن قصیدہ نگاروں کو اپنے تحقیقی مقالے میں شامل کیا ہے انہیں بیشتر ایسے ہیں جنہوں نے عربی قصائد کو نشانات امتیاز عطا کیے ہیں ان میں عمراء القیس ایک ایسا نام ہے جن کا شمار فعول شورا میں ہوتا ہے اس سے دوسرے زبانوں کے لوگ بھی واقف ہیں اور مختلف زبانوں میں اس کی شاعری کے ترجمے بھی ہو چکے ہیں دوسرا مضمون حسنین ساہر کی شاعری پر نورین آوان کا شاعر ہوا ہے اور یہ غزل علیگر کے بصیر الحسن وفا نقوی کی بھی یہاں موجود ہے غزل سے چند اشار ملحظہ فرمائیں کتاب دیدہ نامہربان سے ڈرتا ہے یہ دل ہے طفل سو ایک امتحان سے ڈرتا ہے میرے شعور پہ غالب ہیں گھر کی دیواریں میرا مزاج کسی کاروان سے ڈرتا ہے ہزار چاند ہو دریا ہو کہکشاؤں کا کوئی چراغ کہاں آسمان سے ڈرتا ہے اسی کے سارے کرشمیں ہیں بے سکونی کے وہ ایک شخص جو اپنے مقاں سے ڈرتا ہے قصیدہ دھوپ کا ہوتو پہ اس کے ہوگا ہی وہ بے خطر جو کسی سائبہ سے ڈرتا ہے بلند کرتے رہو یوں ہی اپنے پرچم کو عدو ہمارا ہمارے نشان سے ڈرتا ہے بجھا رہا ہوں چراغوں کو غیر بستی میں بتاؤ کون یہاں اپنی جان سے ڈرتا ہے سنا ہے آج وہ دریا کو روکنے والا فراتے وقت کی موجے روان سے ڈرتا ہے گھر بیٹے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراں اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے وارس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں ہمیں پھرکنے اور ہماری حوصلہ وزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں